موسیقی لے جانے والے لوگ سنتوش جنگ جواب دینے اور رخم سے سنبھندیت دستاویزات دکھانے میں ناکام رہے پولیس نے رخم ضبط کر لی یاد رہے کہ جناؤں کے مدنظر تلنگانہ دھر میں پولیس کی اور سے گاڑیوں کی تلاشی کا سلسلہ جاری ہے ہیدراباد سٹی پولیس کے طرف سے سنٹرل جون ٹاسک پورس کے آفیسر مل کر ایک سپیسپک انپوٹ کے اوپر آج صبح ہرلی ماننگ ملٹپل ریڈ کے تحر چار لوگوں کو اریسٹ کیے اور این چاروں لوگوں کو اریسٹ کرنے کے بعد جو ٹوٹل ایماؤنٹ کیش ریکاور ہوا ہے وہ سیون کروڑ فیفٹی وان لیک تین تھاؤزن تری ہنڈڈ روپیس کا کیش ہے یہ crime نمبر 583 of 2018 under section 171B 468 471 420 red with 120 BIPC اور سایف آباد پولیس تیشن میں ریجسٹر گوا اس انٹائر آپریشن کے تحت ایک ایمپورٹن چیز یہ ابھی سامنے آیا کہ اس میں ایک 0.32 non-prohibited bore کا revolver جو انڈین آرڈینس فیکٹری کانپورٹ کا بنا ہوا ہے اس کا بھی سیجر ہوا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں تیلنگانا سٹیج میں ابھی election commission کے notification کے حساب سے weapon لے کر باہر گھوننا اس کی ازازت نہیں ہے اور یہ جو weapon کا recovery ہوا اس میں ایک photo stat paper دکھایا جیا ہے وہ photo stat paper کے حساب سے یہ weapon کا license کرناٹکا اسٹیٹ کا ہے کرناٹکا اسٹیٹ کے weapon کا license اس کا کوئی validity تیلنگانا میں ایسے بھی نہیں ہے اور اس کے بعد election کے time میں notified area میں weapon رکھنا وہ بھی ایک crime ہے تو اسی لیے یہ arms act کے تحت بھی case book ہوا یہ پورا information ایک specific input کے بات شروع ہوا late night early morning جب یہ information مجھے آیا تو immediately DCP central zone Vishwam Prasad DCP task force Radha Kishan additional DCP task force چہتر نیا اور ان کے پورے team سب لوگ مل کر ہم لوگ اس کا پلائنگ کیے پلائنگ کے حساب سے اس میں پلائنگ اسپورٹ ٹیم static surveillance ٹیم کو بھی ان کے پورے اور اس کے بعد سب سے پہلا جو سیجر کا موقع بارداد جو ہوا وہ روٹری سرکل NTR مارک سائف آباد میں ہوا جس میں کی اس پورے case کا جو اکیوز نمبر 3 ہے آشیز کمار آبو جان سن آف سنیر 47 لیکس میک بروک آئی پیڈ لیپ ٹاک نوٹ کاؤنٹنگ مشین 30 چیک بکس اور ایک سیل پھون کا رکبری ہوا اس کے بعد انٹروکیشن کا سلسلہ جاری رہا اور آگے بہبود سنگ راج پور بہبود سنگ پورو ہے سنی بہبود سنگ بہبود سنگ راج پورو ہے جو اس کیس میں اے ون ہے اس کی گرفتاری ہوئی جوشی وڑا شائینات گنج میں اور اس کے پاس سے نیٹ کیش 3.5 لیکس اور اس کے پاس سے 0.32 نون پرویمیٹی بور کا ایک ریوالور بھی برامت ہوا یہ پورا پورا ٹرانزیکشن ارلی مولی ہوا اور اس سے جو ریکبری ہوا اسے پتہ چلتا ہے یہ پورا کیش چلنگانہ میں آنے والے ایلکشن کیلئے یوز کی تیاری تھی اور اس میں بہت سارے شیل کمپنیز اور حوالہ آپریٹرز بھی انٹرونگیشن میں کچھ اور بھی نئے نئے نام آئے ہیں جیسے جائیش پٹیل شیلیش کشن لالچن اور بیدیا ساگر ان لوگوں کے انٹرونگیشن سے اس کیش کے بارے میں اور بھی جہاں تک دوسرے ڈپارٹمنٹ کا سوال ہے تو یہ پی ایم ایلے ریونس اگ مری لانڈری ایک اس کے تحت بھی اس میں کافی سارے انگریڈی اور اس لیے ہم لوگوں نے جوائن ڈائریکٹر ای فورسمنٹ ڈائریکٹریٹ جی ڈی ڈی وہ بھی ہم نے کانٹیٹ کیا ہے اور وہ بھی اس میں ہمارے ساتھ کورپریٹ کریں گے اور ہم لوگ ان کو افیسیلی بھی ایک لیٹر لکھیں ڈائریکٹر اسی طریقے سے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ان کا involvement یہ پورے منی کا جو ٹریل ہے کس اکاونٹ میں پیس گیا کب گیا کس کے نام پر وہ اکاونٹ ہے اس کا کیا مرصد تھا یہ سب کی جانکاری EV اور income tax کے دوارہ انویس کیا جائے گا اس میں یہ بہار آئے گا یہ ایسے موقع پہ ہیدرہ باد کے common public کو میڈیا کے طرف سے پریس سب سے پہلے تو میں دھنیواد دینا چاہتا ہوں ہیدرہ باد میں جو بھی سیجر ابھی ہوئے ہیں بہت large number of سیجر یہ public سے جو information آتی ہے اس کے طرح ہوئی ہے جو specific input آتی ہے کبھی intelligence based ہوتا ہے کبھی public کے طرف سے آتا ہے کبھی دوسرے sources کے طرف سے آتا ہے تو سب کو میں بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں اور ابھی آنے والے weeks میں ایسے جو بھی حوالہ operator ہیں یا ایسے جو شیل کمپنی کے رنرز ہیں ان کو ایک وارننگ بھی میں دے رہا ہوں کہ ایسی کوئی بھی کوشش جس میں کی کی ہمارے ڈیموکریسی کا strength بہت جیدہ ہے ہمارے پبلک کا ڈیموکریسی میں وہ بہت مضبوط ہے اور اس طریقے کہ ایک دو کاروائی بہت جنتی ایک سب ہو جاتے ہیں اس لیے میں سب کو چیتابنی دیتا ہوں کہ اس طرح کی جو بھی اپٹ کریں گے اس کے اگنس ہم لوگ کھڑی سے کھڑی کاروائی کریں گے سبح چار بجے اس کے پوزیشن سے نیت کیش آف مور دن ٹو کروڑ ون ایکس پینسی بولو کار این ٹو سیل فون کا ریکی ہوا اس کے ڈرائی ور جو اس کیس میں A4 ہے محمد ازام سن محمد گوز